اسلام علیکم جی یہ جو میں آپ کو ویڈیو کے اندر ایک جگہ دکھا ہوں جو کہ بنی ہوئی ہے یہ قرآن محل ہے اور مالت صاحب کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی اور یہ جو زمین ہے جس کے اندر یہ بنائے گئے یہ میرے ایک چاچو تھے رزاق بادشاہ ان کا نام تھا ان کی بفاد کے بعد یہ جگہ ہم نے قبرستان کے لیے دے دی دی لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ ابھی تک ان کو اس جگہ کا شاید معلوم نہیں ہے اس وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آئے کسی کو دفنانے کے لیے یہ تمام جو لوگ جو غریب ہوتے تھے ان کو جگہ نہیں دی جاتی تھی دفنانے کے لیے تو یہ جگہ ہم نے دی قبرستان کے لیے لیکن کوئی نہیں آئے لیکن اسی کے اندر ہم نے پھر قرآن محل کی مالت صاحب نے کام شروع کیا کہ جو قرآن پاک کو شہید کرنے والا پروسس تھا وہ اس علاقے میں نہیں تھا کچھ گاؤں میں تھا وہ ہمارے علاقے بچھال اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی تو وہ مین سامنے آپ کی کہہ سکتے ہیں مین سڑک ہے تو بہت سے گاؤں کے لوگوں نے اس میں پیسے دیئے جامرے کے سید شفقت عباس صاحب انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اور بڑے عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے بھی اس ایسے کام میں پہل کی اور بہت سے علاقے کے بچھال کے علاقے کے باہر سے بھی جن کی جتنی گنجائش تھی جو دے سکتے تھے انہوں نے اس نیکی کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کے سلیا اور یہ آپ کے سامنے ابھی یہاں پہ موجود ہے یہ جو زہاڑی ہیں اس طرح کی اس لئے ہیں کیونکہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو ابھی وہ تھوڑی سی بہتری ان کی ہوئی ہے وہ شاید آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کرائیں گے تو یہ اس وجہ سے بڑی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ جن کو نہیں پتا تو یہ قرآن محل کے لئے جگہ ہے اور یہ ساتھ چھوٹی سے ایک ٹینکی ہے جو پانی اس کے اندر جاتا تھا اس کی وجہ سے پھر قرآن پاہ کو شہید کیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ بہت سے ایسے جو جہل لوگ ہیں جن کو یہ آگا یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پانی کس مقصد کے لئے یوز ہو رہا ہے تو وہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ جیس کے اندر پاؤں دونے شروع ہو گئے نانے شروع ہو گئے بارش کے پانی سے یا کپڑے دونے شروع ہو گئے تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں اور اس کے لئے یہ سارا سسٹم کیا جا رہا ہے اور لوگ جویں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اسی لئے ہمارے اوپر یہ سر کے عذاب آتے ہیں تو کوشش کریں کہ جی آپ لوگ بھی اگر کوئی اس طرح کی اتحاد آپ لوگ دیتے ہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کا یہ سیٹ اپ بنائیں تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے تو میں یہاں آیا تھا صرف دیکھنے کے لئے کہ یہاں پہ کوئی پانی شانی ہے یا نہیں ہے یہ جگہ کے کیا حالات ہیں بحالی صاحب نے کہا تھا تو اس لئے میں نے کہا چلے ایک ویڈیو اور مسائل شیئر کر دیں